ان کی ممہ ہے بچی کی مطلب ان بچوں کی دادی تو یہ جو ہے نا ایک باجی ہے ہماری انہوں نے کہا ہے کسی غریب کو نا آپ نے دے دینے ہیں دعا بھی کروانی ہے اس علاقے میں دھند بھی بہت ہے یہ دیکھیں دھند ہے ساری اور براف بھی ہوتی ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں براف کہیں میل جائے گی بہت ٹھانڈ ہے یہ دیکھیں یہ ہے براف اگر قریب چال کے آپ کو دکھاتا ہوں اگر دیکھیں اتنی ریادہ تو نہیں ہوتی اتنی ہے یہ دیکھیں یہ جو ہے اس کو بولتے ہیں سردی کیوں جیسے نا یہ جم جاتے ہیں یہ تڑی کے اوپر ہے اسلام علیکم پیارے بین بھائیوں کیا حال ہیں امید کہ تو آپ ٹھیک ہوں گے فٹ فٹ ہوں گے جہاں رہے خوش رہے آباد رہے ہستے مسکراتے رہے الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ہیں اور آج ہم نے جانا ہے گھر واپس یہ دیکھیں میں کیسے چھپا ہوا ہوں کیا لے کے جا رہی ہیں دودھ یہ میری چاچی ہے جو دودھ لے کے جا رہی ہیں چائے بنائیں گی ہاں جی آپ چائے بنائیں پھر ہم آ رہی ہیں ہاں جی یہ ڈاکٹر سلطان کی دادی آیا ہے چائے بنائیں گی نو پھر ہم بھی پی لیں گے تھانڈے بھی بہت آیا ہے خانسی بھی بہت آیا ہے اندر چل کے دیکھتے ہیں سب لوگ تو سوئے پڑے ہیں ابھی یہ دیکھیں اوہ سورے اوہ رومیسہ ہے رومیسہ جاگ رہی ہو ہاں جی صبح صبح جا گئی ہو ہاں جی ماشا اللہ اور بی 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 جا گئی ہے بی بی جا گئی ہے ہاں جی ہاں جی چلیں روٹی پانی بناتے ہیں پھر کھاتے ہیں پھر اس کے بعد ہم گھر چلے جائیں گے وہ آپ نے رہنا ہمارے ساتھ ہے جانا کتے بھی نہیں دوپ نکلنے با لیا ہے یہ دیکھیں دھوپ دھوپ کا یہ نا سایا آ رہا ہے دھوپ کا سورج نکلا ہوا ہے نا وہ دیکھیں سامنے سورج کھا رہا ہے سورج کھا رہا ہے ذریبہ شکریہ شکریہ دیا نمیش بی بی کیوں رو رہی ہے بی بی کہتی ہے کہ چاہے پاپا دو چاہے پاپا بھی بن جاندے ہیں ڈھولا کیا چلا رہی ہو ڈھولے موبیل بی بی نہ رو ہو ابھی تک آپ لوگ جاگے نہیں ہیں ہم تو ساری رات جاگ رہے تھے ڈھولا بہت ہے بہت سردی تھی بھی گرم نہیں ہوئے میں تو سکون سے سویا رہا ہوں پتہ آپ کو کیسے سکون آگیا یہ میں نے شال بھی پہنی اور رضائیاں وغیرہ سارا کچھ اکے کر کے سو رہا تھا نا میں بھی پہنا تھا نا پھر بھی سکون رہا تھا چلے پھر اٹھ جائیں سارے فریش میریشو ہو جائیں ناشتہ کریں اور نکلیں گھر کی طرف اس لئے تو بی بی رو رہی ہے بولتی ہے گھر جانا ہے چلتے ہیں چلتے ہیں بچ یہ دیکھیں یہ لڑکا نا صبح صبح نہا بھی لیا اس نے ہاں یہ اتنی ٹھانڈ میں نے ہاوی لیا ہاں یہ جائیں گے نا اپنی روز یہ کام پہ جائیں گے کام پہ کماند پہ کرنے لڑ کرنے اچھا اچھا صحیح ہے پھر ٹھانڈ نہیں لگتی سارے تو برف جمع ہوئی ہوتی ہے گنوں پر ٹھانڈ تو بہت ہے پھر مجھ بوری ہے ہاں جی صحیح بات ہے کرنی ہے نا ہاں جی بہت محنت کا کام ہے بڑی مہنگئی ہے نا ہاں یہ مہنگئی سونے نہیں دیتی ہاں جی بندہ سوچتا ہے کہ رات کو بھی کام کرتے رہے سوچ سوچ کے پریشان ہو جاتا ہے رات کو نید نہیں آتی اتنی مہنگئی ہے پاکستان بولتے ہیں یہ رات بھی نہ ہوا ہم کام کرتے رہیں تاکہ کچھ زیادہ کماس کے آئیں بچوں بزرگوں کی روزی روٹی اور کھانا کھاوی لیا کھانا جا کر کھائیں گے ابھی ہم کھانا بنا رہی ہے چلے صحیح ہے ہاں ابھی جا کر کھائیں گے یہ دیکھیں یہ سردی کے لیے میں سب کو لیا ہوں گا نا یہ لوگ ایسے بیٹھے ہیں نا آجاو بی بی چائے پاپے سب کو چھ رہ دیا ہے آنا چاہتی ہو آنا چاہو گی چلے صحیح ہے ہم جا رہے ہیں وہ سامنے جو ہے ہماری کار کھڑیا ہے اور اس کے اوپر دیکھتے ہیں برف جمی ہوئی ہے کے نہیں مجھے لگتا ہے برف جمی ہوگی یہ ہے برف اوہ یا میرے ہاتھ لگا برف ہے برف ہے انچ انچ یہ برف ہے ساری کار پر برف ہے کافی ساری ہے یہ دیکھیں تم کہہ رہے تھے سبا کہ برف نہیں ہے اب یہ دھوپ بھی نکلی ہوئی ہے اب یہ برف ہے یہ برف ہے یہ برف ہے گاڑی پا تم کہہ رہے تھے اب یہ برف نہیں ہے ہائے ہوئے اب گاڑی بھی ساس کرنے پڑے گی اوپر بھی ہے اوپر بھی ہے یہ دیکھیں ساری گاڑی پر برف آیا ہے اس علاقے میں زیادہ ٹھانڈ ہوتی ہے ابھی دھوپ تو شوخ نکل آئی ہے لیکن برف ابھی بھی رکھی ہوئی ہے دھولو اور میں نے جو ہے اپنی گاڑی چمکا لیا ہے صاف کا لیا ہے اب ہم گھر جانے کی کوشش کار رہی ہے ہندہ دھولو کہاں چلیں ڈھولو گھر 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 چلیں कि اس کے پاس جانے ہیں ہی 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 درلی کے پاس جانے ہیں اپنی گھاری کہاں ہے یہ ہے اس کے اوپر بیٹھ کے چلے جائیں چلو پہلے آپ کے پاپا جو ہیں ممی اور پاپا ہے وہ اس گھار میں صحیح ہے چلو وہیں چلتے ہیں پھر ان کو لے آتے ہیں پھر گاڑی میں بیٹھ کے چلے جائیں گے صحیح ہے چلو جلو کہ جنگلی دانی ہے جی چاچہ منذور ہے چاچہ منذور ہوں نہیں وہ نا آپ کا کیا ہے فرمان صوبیہ فرمان جو ہے نا انہوں نے آپ کے ساتھ مزاق بنیا ہے آپ تو میرے چاچے ہیں ماشاءاللہ دیکھیں ہماری جوڑی کیسی لگتی ہے سبان اللہ ایک جیسے ہیں ایک جیسے لگ رہی ہیں اور یہ میرے پاپا کے بہت اچھے دوست ہیں دیکھیں کیسے نورانی چہرہ ماشاءاللہ آپ دعا کیا کریں ماشاءاللہ نمازی بھائی دوست ہی ہوتا ہے بھائی ہوتا ہے جو یہ دوستی بڑی اچھی چیز ہے اچھا ایک دوسرے کے بینے آپ رہ سکتے ہیں یہ تو دوستی اصل چیز ہے تو ابھی ہم جا رہے ہیں گھار بھائی تو پھر بھی بچھڑ جاتے ہیں دوست کبھی نہیں بچھڑتے ہیں اچھا چاچو اب ہم گھار جا رہے ہیں تو آپ کوئی پیغام دینا چاہیں گے ابو میرے کو ماشاءاللہ ٹھیک ہے جی ان کو آپ کے سلام دے دیں گے باقی طبیعہ صحیح ہے ڈھولا اور میں جو ہے ہم جا رہے ہیں ڈھولا کہاں جا رہے ہو یہ ہاتھ نکالو اب بتا چھوڑو کہاں جا رہے ہو ڈھولے ککے گولے اور ادھر جو ہے پیسے شے سے بانٹے جا رہے ہیں ڈھول لے لیا ہے ڈھول اللہے لے لیا ہے چلیں چلیں ڈھول لے رہے ہے آپ کو بتا ہوگا شاید کہ جو صوبیہ فرمان ہے نا ان کی جو قزن تھی جس کا اتنی ڈنٹ ہو گیا تھا اور ڈانگ توٹ گئی تھی تو اپریشن وغیرہ کرایا ہے لیکن حالات جو ہے بہت سامنے کی وجہ سے کامی پریشانی تھی تو اپریشن باقی جو ہے وہ ہو گیا ہے لیکن یہ تانگ جو ہے یہاں پر یہ ابھی اپریشن انہوں نے ہڈی کا کرنا ہے تو اس وجہ سے جو ہے نا کچھ امداد کی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے تو میرے پاس کچھ کھوڑی سی امداد تھی وہ ان کو دیتے ہیں کچھ ہلپ ہو جائے گی وہ پھر انہوں نے کہا ہے کہ اپریشن کے لیے جانا ہے بہاور کو وہ آپ کو پتا ہے پھر بہت سارے اخراجات ہوتے ہیں لیکن اللہ پاک بہتر کرنے والا ہے انشاءاللہ فیلال جو ہے وہ ان کو دیتے ہیں دعا بھی کرواتے ہیں اور جس میں نے ہمیں دیا ہے ہے اس کے لیے اور یہ ان کی ممہ ہے اور ان کے ان کے تین بچے ہیں چھوٹے چھوٹے ایک یہ ہے ایک اور بھی ہے چھوٹا اور بچی بھی ہے تین بچے ہیں اس بچی کے نا تو آپ نے دعا کرنی ہے اللہ پاک ان کو شفاہ دے یہ تو یہ آپ نے کا علاج کے لیے لگا دینے ہیں ٹھیک ہے آپ نے دعا ضرور کرنی ہے ان کے لیے اور یہ میرے چاچو جو ہے نا یہ ان کے دادا جی ہے ہے مطلب ہے ہاں یہ اس کی پوتی ہے ہاں باس یہ ایک روکیسٹ ہے آپ نے دعا ضرور کرنی ہے اور اگر جتنی ہو سکتی ہے وہ بھی ضرور کرنی ہے کوئی بھی بیان پر جانا ہے تو چچو نے کہا ہے اگر آپ نے جانا ہے تو پھر ہم سے رابطہ کرنا تو اکٹھے چلیں گے کیونکہ ان کا بھی آپریشن کی ڈیٹ آنے والی ہے آپریشن ہڈی والا آپریشن جو ابھی ان کا نہیں ہوا وہ کرنا ہے یہ نا ایسے ہے نا ٹانگ یہ سیدھی کرنے کے لیے آپریشن کرنا پڑے گا کیونکہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں سریعہ بولتے ہیں کوئی لگے گا تو ایسے بہت سارا مطلب سسٹم بہت خراب ہے غریب لوگ ہیں تازی جہاڑی پر کام کرتے ہیں مہنگئی اتنی بہت زیادہ ہے اور ان کے جو ہے مطلب عجیب سا سسٹم ہے اب ایکسیڈنٹ جو بچی جو بیمار ہو گئے پھر اس کو اس کے امی ابو کے ہاں چھوڑ گئے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے اگر جس کے پاس ہونا جس کی بیوی ہے جس کی بیٹی ہے پہو ہے ان کو کرنا چاہیے لیکن ان کے بھی حالات ایسے نہیں ہے کہ وہ خود کر سکے پھر ماں باپ آپ کو بتا ہے ماں باپ کو بچوں کے لیے کیا کچھ کرتا ہے پھر ان کی بچی جو ہے انہوں نے کہا چلے ہاں 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 جتنا ہو سکتا ہے کرتے ہیں لیکن اللہ پاک بہتر کرنے والے دعا کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا جی